موڈی سرکار موڈی سرکار موڈی سرکار نوٹ بندی ایک ایسا قدم جس نے راتو رات سب کچھ بدل دیا 8 نومبر 2016 کی رات کو پردھان منتری نریندر موڈی نے جو فرمان سنایا اس نے 9 نومبر کے صبح کی تصویر ہی بدل دی آج مدی راتری یعنی 8 نومبر 2016 کی راتری کو 12 بجے سے برتمان میں جاری 500 روپے اور ایک ہزار روپے کے کرنسی نوٹ لیگل ٹینڈر نہیں رہیں گے یعنی یہ مدرائیں کانونن امانی ہوگی پیم موڈی کے اس فرمان کے بعد ہر کوئی سر نہ تھا آم آدمی پریشان تھا شاید کسان تو کچھ دن تک یہ ہی نہیں سمجھ پایا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے بس پھر کیا تھا شروع ہوا لاچاری بیبسی اور پریشانی کا وہ دور جس سے شاید آج تک دیش نہیں اُبرا ہے وقت بھلے ہی گجر گیا ہو لیکن لوگوں کی جہن میں وہ لمبی لمبی کتاریں وہ پولیس کی لاتھیاں اور پریشانی کا وہ ایک ایک پل آج بھی جندہ ہے موڈی سرکار نے دعویٰ کیا کہ نوٹ بندی سے دیش کی آرثی خالت میں سودھار ہو جائے گا آتنکیوں کی کمار ٹوٹ جائے گی اور دیش چند دنوں میں پھر سے یہ تو پتا نہیں آتنکیوں کی کمار کتنی سلامت بچی ہے یہ بھی پتا نہیں لیکن اتنا جرور پتا ہے کہ نوٹ بندی کا سب سے برا اثر کسانوں پر پڑا ہے کسانوں پر پڑا نوٹ بندی کا برا اثر جی ہاں یہ بھی ہم نہیں بل کی خود کرشی منترالے کی ایک ریپورٹ سے بیان ہو رہا ہے کرشی کی ریڑ کہے جانے والے ہریان میں تو نوٹ بندی کے بعد حالات اس قدر بطر ہوئے کہ کسان سڑکو پر آ گیا کسانوں نے در در کی ٹھوکرے کھائی کسانوں نے راحت پانے کے لیے اپنا دن رات ایک کر دیا لیکن کسان تو کسان ہی رہا سرکار یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوئی کہ نوٹ بندی کس قدر کسانوں کو پریشان کر رہی ہے لیکن اب ویت منترالے سے جڑی سنصد کی ایک اس سمیتی کی بیٹھک میں کرشی منترالے نے مانا ہے کہ نگدی کی کمی کے چلتے لاکھوں کسان ربی ایک ریپورٹ بھی سنصدی سمیتی کو سوپی ہے نوٹ بندی میں سب سے زیادہ پریشان ہوا کسان کرشی منترالے نے سمیتی کو بتایا کہ نوٹ بندی جب سے لاغو ہوئی تب سے کسان یا تو اپنی خریف کی پیداوار بیچ رہے تھے یا پھر ربی فصلوں کی بوائی کر بیج اور خاد نہیں کھریٹ سکے کرشی منترالے نے اپنی ریپورٹ میں آگے کہا ہے کہ کسان کو بھی کھیتی کے کاموں کا مہنت آنہ دینے اور کھیتی کی ضرورت کو پورا کرنے میں دکتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا نوٹ بندی سے نہیں بک پائے گہو کے بیج منترالے نے بتایا کہ کی کش کی کلت کے چلتے راشتی بیج نگم کے لگ بھگ 138,000 گہو کے بیج نہیں بک پائے تھے حالکہ سرکار نے بعد گہو کے بیج خریدنے کیلئے 1500 اور 500 روپے کے پرانے نوٹوں کے استعمال کی چھوٹ بھی دے دی تھی ریپورٹ میں مہیں دوسری اور شرم منترالے نے بھی اپنی ریپورٹ پیش کی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ نوٹ بندی کے بعد کے کوارٹر میں روزگار کے آنکڑوں میں بڑھوتری درج کی گئی تھی کرشی منترالے کی ریپورٹ سرکار میں ہڑکم کرشی منترالے کی ریپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب کئی راجیوں میں ویدھان سبح چناؤ ہیں اور ان ویدھان سبح چناؤ کو 2019 کے لوگ سبح چناؤ کا سیمی فائنل مانا جا رہا ہے اور یہ بھی کسی سے چھپا نہیں ہے کہ کسی بھی دل کے سر ستہ کا تاج سجانے میں کسانوں کی سب سے اہم بھومی کا ہوتی ہے اب ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے ویدھان سبح چناؤ کے نتیجوں پر کرشی منترالے کی ریپورٹ یا یوں کہیں کہ انداتا سے جڑا نوٹ بندی کا جو سچ سامنے آیا ہے وہ کتنا اثر دار ہوگا سپیشل دیسک ٹوٹل نیوز